ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں بھوار ران جی کا رام راجل آئیے ہمارا سٹیٹ دی 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 ہے کیوں ہم چاہتے ہیں ہمارا حق دی دی ہے جو ہمارا بچوں کا روجگار ہے اس کو بچائی ہے جو ہونریبل اوم مونیسٹر صاحب نے ہندوستان کی پارلیمنٹ لائے جو ہندوستان کی مہا پنچائد ہے اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جمع کشمیر کی جمین ہے ہم بھار کے لوگوں کو نہیں لینے دیں گے ہم جمع کشمیر کے روجگار کو بھار کے لوگوں کو نہیں لینے دیں گے اور انہوں نے کہا تھا جہاں محول ٹھیک ہوگا ہم جمع کشمیر کو سٹیٹ دیں گے اس لئے آج جو نیشن کانفرس میں ریلیڈر ڈاکٹر فارو عبداللہ صاحب نے کیا جو ہمارا عبداللہ صاحب نے کیا یہ وہی بات ہے جو لیکشنوں میں ہم نے کمپین میں کہا اور اپنے منفیسٹوں میں کہا ہم نے اسی بات کو پورا کیا ہم نے جو ان کو یاد لیا کہ یہ وعدہ آپ کا ہے اگر آپ بیہار کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے ساتھ چلانے کے لئے کہ ہم سپیشل سٹیٹس دیں گے ہمانچل کو آپ نے دیا ہے کئی ہو راجے مانگ رہے ہیں تو جمع کشمیر نے کون سے الگ بولا ہے ہندوستان کو ہم مجبوط کرنا چاہتے ہیں جو مکشمیر کو ہم مجبوط کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کی جیموکریسی کو مجبوط کرنا چاہتے ہیں اس ڈیموکریسی کے اندر رہ کے ہم نے اپنا حق دکھایا ہے یہ جمع کے لوگ بھی چاہتے ہیں یہ کشمیر کے لوگ بھی چاہتے ہیں جو جمع کا یوت جو کشمیر کا یوت چاہتا ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے ہم نے اور کوئی اس میں کوئی بات نہیں کیا دیکھیں میں نے آپ کو کہایا کہ ہم نے جو ریزولیشن لائے کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہونریبل اومنیسٹر صاحب نے ہندوستان کی پارلیمنٹ لائے جو ہندوستان کی مہا پنچائد ہے اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جمع کشمیر کی جمین ہے ہم باہر کے لوگوں کو نہیں لینے دیں گے ہم جمع کشمیر کے روجگار کو باہر کے لوگوں کو نہیں لینے دیں گے اور انہوں نے کہا تھا جب محول ٹھیک ہوگا ہم جمع کشمیر کو سٹیٹ دیں گے اس لئے آج جو نیشن کانفرس میں ڈاکٹر فارو عبداللہ صاحب نے کیا جو عمر عبداللہ صاحب نے ہم نے کیا یہ وہی بات ہے جو لیکشنوں میں ہم نے کمپین میں کہا اور اپنے منفیسٹوں میں کہا ہم نے اسی بات کو پورا کیا ہم نے جو اومنیسٹر تھے ان کو یاد دلایا کہ یہ وعدہ آپ کا ہے اگر آپ بیہر کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے کہ ہم سپیشل سٹیٹس دیں گے ہمانچل کو آپ نے دیا کیا ہم نے کونس سے الگ بولا ہے ہم بھی ہندوستان کے آئین کے اندر رہ کے ہندوستان کو ہم مجبوط کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کی گیموکریسی کو مجبوط کرنا چاہتے ہیں اس گیموکریسی کے اندر رہ کے ہم نے اپنا حق دکھایا ہے یہ جمہو کے لوگ بھی چاہتے ہیں یہ کشمیر کے لوگ بھی چاہتے ہیں جو جمہو کا یوت جو کشمیر کا یوت چاہتا ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے ہم نے اور کوئی اس میں کوئی بات نہیں کی ہے دیکھئے ہم نے جو نعرے لگائیں وہ کیا ہے بھگوان رام میرے بھی ہیں بھگوان رام آپ سب کے ہیں کیونکہ ہمارے ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا بھگوان ایک ہے رب ایک ہے اس لیے اگر بھگوان رام جی کے نعرے لگا رہے ہیں تو میں ان کو کہوں گا جھوٹے نعرے مت لگائیے اگر صحیح میں نے بھگوان رام جی کو آپ مانتے ہو تو بھگوان رام جی کا جو تھا ان کے راجے میں رام راجے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہر آدمی کو بھرابری کا حصہ ملتا تھا ان کو انصاف ملتا تھا وہاں پکن چوز نہیں ہوتا تھا ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں بھگوان رام جی کا رام راجے لائیے ہمارا سٹیٹ دی 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 ہے کیوں ہم چاہتے ہیں ہمارا حق دی دی ہے جو ہمارا بچوں کا روجگار ہے اس کو بچائیے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے دریاء بیج دی ہے آپ نے ہمارے انڈسٹری کی جمینیں بیج دی آپ نے ہمارے یہاں وائن پالسی علاقے ہمارے بچوں کو دروشگار کر دیا ان کی دکانیں چھلنی بھر کو لوگوں کو دے دی اجھے کے آپ نے باہر کے لوگوں کو دے دیئے آپ نے جو بھی چھکٹے ہے چا machstفے گا بڑی بڑی پرجیکٹ آ رہے ہیں باہر کے لوگ آ رہے ہیں ہمارے بچوں کو نہ انڈسٹریو میں نوپریم میر رہی ہیں نہ ہمارے بچوں کو پروجیکٹوں میں روجگار مر رہا ہے یہ باہر کے لوگ آ رہے ہیں تو اگر جو کچھ ہے یہاں کا سرمایہ وہ ہمارا ہے تو لے کے کون جا رہا ہے باہر کے لوگ اس لئے ہم کہتے ہیں ہمیں ہم نے کہیں کوئی دادت نہیں کہا میں نے شروع میں کہا تو انہوں میں مینسٹر صاحب نے خود پارلیمنٹ میں کہا بھئیہ انہوں نے خود کہا تھا کہ جمہو کشمیر کی جمینوں کو ہم باہر کے لوگوں کو نہیں ڈاک دیں گے وہاں کے بچوں کے بچوں کے روجگار کے پر باہر کے لوگوں کا نہیں ہوگا یہ جو پاس ہوا ہے بی جے پی کے اندر بول رہے تھے نا ان کا نارکو ٹسک رہی ہے ان کی دل کی بات ہم نے کی کرنا یہ چاہتے ہیں لیکن ہم بول نہیں پاتے مجبوری ہے اس لئے نارکو ٹسک رہی ہے آپ جا کے سارے ہوگے تھانک یو